موسیقی دوستو پاکستان کے موجودہ سیاست کے کردار گزشتہ کئی صدیوں سے اس میدان میں سرگرم ہیں نائنٹین ایٹی ایٹ کے انتخابات سے جمہوری حکومتوں کا ایک نیا دور شروع ہوا جو گیارہ سال تک جاری رہا اکتوبر نائنٹین نائنٹین نائن میں جنرل پرویز مشرف نے نواز حکومت بد طرف کی تو یہ جمہوری دہائی اختتام کو پہنچی میں ہوں محمد زیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں کریڈی بیلاسی یوٹیوب چینل دوستو ہمارے ایک ہزار سبسکائبر پورے کرنے میں ہماری مدد کریں اور ویڈیو کی حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکائب اور شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں اس دہائی میں سیاسی جماعتوں، عسکری اداروں اور مذہبی اناثر کے مابین، تعاون اور تصادم کا جو سلسلہ شروع ہوا اس کی بازگشت اب تک ہماری سیاست میں موجود ہے بہت سے ایسے چہرے جو آج ہماری سیاست کا حصہ ہیں نوے کی دہائی میں عروج پر آئے تھے انیس سو ستر کے انتخابات تک کراچی میں جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی جماعتوں کی حمایت کرنے والی مہاجر آبادی کو نائنٹین سیمنٹی ٹو میں سندھیوں کے لیے شروع کیے گئے کوٹا نظام نے ششو پنج میں مبتلا کیا اسی برس سندھی زبان کو صوبے کی سرکاری زبان کا درجہ بھی دیا گیا جنوری انیس سو اہتر میں حیدر آباد بورڈ نے میٹرک کے امتحانات میں تمام طلبہ کو سندھی میں امتحان دینے کا فیصلہ سنایا تو نواز مظفر کی قیادت میں قائم قدہ مہاجر پنجابی متحدہ اتحاد نے احتجاج کیا جس کے رد عمل میں سندھی طلبہ نے بھی یہی راستہ اپنایا تو حالات کی خرابی کے باعث حیدر آباد اور کراچی میں کرفیو نافذ کرنا پڑا انیس سو اہتر میں لسانی فسادات کے دوران مہاجر اکثریتی علاقوں لیاقت آباد پاپوش نگر اور اس طرح کے دوسرے علاقوں میں دکانیں بند کر دی گئے ان فسادات کے دوران بائیس افراد جانبھاک ہوئے اس سے قبل یو پی اور سی پی کے درمیانی طبقے سے تعلق رکھنے والے مہاجرین نے انیس سو اکاون اور انیس سو اٹھاون کے بددیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کے نمائندوں کی حمایت کی تھی انیس سو پینسٹھ کے صدارتی انتخابات میں کراچی کی مہاجر آبادی نے فاطمہ جناہ کی پرزور حمایت کی ایوب خان کے بیٹے گھر ایوب نے انتخابات میں فتح حاصل کرنے کے بعد ایک جلوس منقض کیا اور مخالفین پر فائرین کر دی آصف فرقی نے اپنے مضمون اس شہر میں رہنا میں لکھا ہے کہ اس دن سارے وقت گھر میں عجیب طرح کی باتیں ہوئی تھی جن کی تفصیل مجھ سے چھپائی گئی لیکن پھر بھی اتنا سمجھ میں آ گیا کہ کوئی گڑھ بڑھ ہوئی ہے اور اس گڑھ بڑھ کے پیچھے لالو کھیت ہے جب ایسا ہوتا تھا تو میں سمجھ جاتا تھا کہ مجھ سے کوئی گڑھ بڑھ ہوئی ہے لیکن اس دن شام ہو گئی اور سب چھت پر جا کر کچھ دیکھنے لگی جس طرح مجھے بتایا گیا تھا کہ لالو کھیت ہے وہاں جا بجا آگ لگی ہوئی ہے آسمان دھوان دھوان تھا ادھر کی خاموشی میں دور کا شور کھلا ہوا تھا لالو کھیت پر حملہ ہو گیا ہے چھوٹی خالہ نے مجھے چپکے سے بتایا ایوب خان کے آدمی یہاں سے لوگوں سے مس فاطمہ جنہ کو ووٹ دینے کا بدلہ لے رہے ہیں مجھ سے کہا گیا دعا مانگو دعا مانگو کہ وہ لوگ لوٹ مار کرتے ہوئے آگ لگاتے ہوئے لالو کھیت سے نکل کر یہاں نہ آ جائیں انیس سو ستر کی دہائی کے اختتام پر کوئی نمائیہ سیاسی جماعت مہاجروں کے حقوق کی علم بردار اور محافظہ تھی اس صورتحال میں کراچی یونسٹی میں قائم کی جانے والی کل پاکستان مہاجر طلبہ جماعت نے اس خلا کو کسی حد تک پورا کیا الطاف حسین اور طارق عظیم کی سربراہی میں قائم ہونے والی اس جماعت کی تخلیق میں حساس اداروں کی کردار پر بہت سی کیا سرائیاں کی جاتی ہیں انیس سو ستر کے انتخابات میں الطاف حسین نے پی این اے کے امیدوار کی انتخابی مہم میں حصہ لیا تھا جون انیس سو اٹھتر میں اس جماعت نے میری آواز سنو نامی پیمفلٹ شایع کیا جس میں مہاجر قومیت کا اظہار موجود تھا افغان جنگ کے باعث بہت سے پشتون مہاجرین نے کراچی کا رکھ کیا اور ان میں سے بہت سویں معمولی نکریاں اختیار کر لی ایک اندازے کے مطابق انیس سو اسی میں کراچی کی آبادی اسی لاکھ تھی اور شہر میں پشتون افراد کی تعداد پندرہ لاکھ کے لگ بگ تھی چند پشتون مہاجرین نے ٹرانسپورٹ بسوں کا کاروبار شروع کیا اور جلد ہی کراچی کی سڑکوں پر ان کا راج ہو گیا پندرہ اپرل انیس سو پچاسی کو کراچی میں ہونے والے ایک واقعے نے سندھ میں مقیم مہاجر آبادی کی تاریخ بدل دی نازم آباد میں سرسیئر گرلز کالیج کی طالبہ بشرا زیدی کو ایک منی بس ڈرائیور نے بس تلے کلک کو چل دیا اس بس کو بعد میں مظاہرین نے آگ لگا دی البتہ ڈرائیور موقع سے فراغ ہو گیا ابتدائی افواہوں کے مطابق ڈرائیور پشتون تھا البتہ اس معاملے میں مختلف آرہ موجود ہیں اور قیاس کے مطابق وہ ڈرائیور پنجابی یا کشمیری تھا اس سے قبل کراچی میں پشتون ڈرائیوروں کے ہاتھوں ایسے کئی حادثے رونما ہو چکے تھے کالیج کے طالبات نے احتجاج کی کوشش کی تو پرنسپل صاحبہ نے کالیج کے گیٹ بند کروا دیا طالبات نے اس عمل کے باوجود کالیج سے نکل کر احتجاج شروع کیا اور ان کے ساتھ قریبی کالیجوں کی طالبات بھی شامل ہو گئی بشرا زہدی کی جوان موت کے باعث کراکچی شہر میں فسادات شروع ہوئے اور مہاجروں کی جماعت مہاجر قومی مومنٹ جو مارچ 1984 میں وجود میں آ چکی تھی اس نے اپنی سیاسی اور عملی طاقت کا پہلا مظاہرہ فسادات میں سرکاری آداد و شمار کے مطابق پچاس سے زیادہ افراد مارے گئے اور انہی افراد سے مارنے کے دوران ہی انہوں نے اپنا مظاہرہ شروع کیا فہمیدار ریاض نے اپنے نوول کراچی میں مہاجر قومی مومنٹ کے بارے میں لکھا ہے نچلے اور درمیانے طبقے کے اس جمع غفیر نے آخر کا اپنی نمائندہ نسل نام رکھنے والی سیاسی تنظیم بنا دی اور ایسے کہ کسی نے بھی کبھی دیکھا نہ سنا شہروں پر رما انسانوں کا سمندر گلی کوچوں سے اولتا ہوا یہ کس قسم کی تحریک تھی یہ اپنے طبقے اور ان حالات کی آئینہ دار ہو سکتی تھی جن میں یہ وجود میں آئی تھی اس کی ناخوشگوار خصوصیات کرسی اقتدار کی نگرانی میں پیدا ہوں تاکہ بوقت ضرورت کام میں لائی جا سکے اگست انیس سو چھاسی میں مہاجر قومی مومنٹ نے مزار قائد کے قریب اپنا پہلا عوامی جلسہ منعقد کیا اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے الطاف حسین نے مہاجروں کو ایک قومیت قرار دیا جلسے کے دوران حل کی پوار برسنے لگی جسی حاضری نے قدرت کی طرف سے ایک اشارہ قرار دیا دسمبر انیس سو چھاسی میں مقامی حکومت نے پشتون علاقوں میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کیا تو اس کے رد عمل میں کچھ پشتونوں نے مہاجرین کے علاقے قبض میں کر لیے اور علی گرڑ کلونی پر دھاوہ بوت دیا عاصف فرخی نے لکھا کہ آج اورنگی کی ٹیم فیلڈ سائٹ نہیں جائے گی گڑ بڑ کی کوئی نہ کوئی اطلاع آنے لگی تھی اور سٹاف کو بھیجنے کا فیصلہ میرے سر آن پڑا یہ وہاں کے معمول کا حصہ بن گیا لیکن اس دن تو جیسے موج خون سر سے گزر گئی جب ہمیں خبر ملی کہ ہمارے سنٹر سے تھوڑا دور علی گرڑ کلونی میں نامعلوم افراد نے رات و رات گز کر لوٹ مار کی ہے عبادی پر حملہ کیا ہے اور کئی لوگوں کو مار ڈالا ہے یہ محض خبر تھی تفصیل معلوم نہیں تھی کہ اورنگی سارے شہر سے کٹا ہوا تھا پھر ہماری ایک ورکر نے جانے کتنے جتن سے ٹیلی فون کروایا تاکہ ہم تو جیسے کوئے میں بیٹھے ہیں سبزی ترکائی آئی ہے نہ بجلی پانی ہے بچے دودھ کے بغیر تڑپ رہے ہیں حکام بالا سے خصوصی اجازت دی گئی اور سائرن بجاتی ایمولنسز میں دمائیں اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر ہم روانہ ہو گئے بنارس چوک سے ذرا آگے فوجی راستہ روکے کھڑے تھے ان کو اپنی شناکت اور اپنی آمد کا مقصد سمجھانے میں بہت وقت لگا اور اتنی دیر میں لوگ جمع ہو گئے ہمیں موقع مل جائے تو ہم ان کو مزا چکھا دیں ان کے افسر آلہ نے کہا ہے اور اشارہ ان لوگوں کی طرف کیا جو رو رو کر اپنا حال بتا رہے تھے انیس سو ستاسی کے کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں مہاجر جماعت نے کامیابی حاصل کی اور ڈاکٹر فاروق ستار میر منتخب ہو گئے دوستو نبوے کی دہائی کے پاکستان کی اگلی قس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں